آکسیجن کنسٹریٹر خریدی میں گڑھ بڑی اجاگر کرنے پر ٹرانسفر کیے جانے سے نارا چل رہے مدھبدیش کی ایڈر کے آئی ایس افسر لوکیش کمار جانگیر کو فون پر دھمکی ملی ہے اروپی نے اگیات نمبر سے کال کر جانگیر کو چھے مینے کی چھوٹی پر جانے کو کہا ہے دھمکی ملنے کے بعد لوکیش جانگیر نے تتکال مدھبدیش ڈی جی پی کو وارس اپ اور انمارگھن سے شکایت کی لیکن اب تک پولیس نے اس معاملے میں کچھ نہیں کیا ہے مدھبدیش کی ایڈر کے آئی ایس افسر لوکیش کمار جانگیر ان دنوں چرچہ میں ہے انہوں نے آکسیجن کنسٹریٹر خریدی میں گڑھ بڑی اجاگر کی تو ان کا تبادلہ کر دیا جا اس سے ناراض جانگیر نے جب اپنا پکش رکھنا چاہا تو ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ بے چھے مہینے کے لیے چھوٹی پر چلے جائیں دھمکی دینے والے نے کہا کہ تو جانتا نہیں کہ تو نے کس سے پنگا لیا ہے اگر تجھے جان پیاری ہے تو میڈیا سے بات کرنا اور لکھنا بند کر دے تو اپنے بچے کی بھی خوب پوٹو ڈالتا ہے کل سے چھے مہینے کی چھوٹی پر چلے جاؤ اس دھمکی کے بعد جانگیر نے بتایا کہ گھٹنا کے بعد ڈی جی پی کو اس سمبند میں ایک شکار بوٹس اپ اور انیباد دھم سے کی ہے دیکھیں مجھے بیتی رات قریب پونہ بار وجہ میرے پاس میں قریب گیارہ انچاس میں میرے پاس میں سگنل پر آگیا پیکٹی کا کال آیا اور مجھے دھمکی دی گئی کہ تُو نہیں جانتا ہے کہ تُو نے کن لوگ کے ساتھ میں پنگا لیا ہے سادنہ باوی کے ساتھ جو تُو نے کیا ہے اس کے لیے تُو نے اپنی موت کو تُو نے آمنترن لیا ہے اور اگر تُو اپنی جندگی پیاری تجھے ہے اور تیرا بیٹا جس کی تُو واتس اپ پہ status پر فوٹوے لگاتا رہتا ہے اس کی جندگی اگر تجھے پیاری ہے تو چھے مینے کے لیے تُو چھپٹی پر چلے جاؤ اور بلکل چھپچا بجاؤ اور میڈیا سے بات کرنا تُو بند کر دے میں نے شکایت نہیں کری ہے میں نے پولیس ماندیدشک مدھے پردیش کو سرکشہ مہیا کرانے کے لیے لکھا ہے چونکہ گیاپم میں ویسل بلورز کے ساتھ میں جو مدھے پردیش میں ہوا وہ پورا دیش جانتا ہے اور اس لیے میرے ساتھ بھی کوئی اپری اگھٹنا گھٹت ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے تو میں اور میرا پریوار یہ چاہتے کہ ہمیں مانی گریمنٹری مدھے پردیش ہمیں سرکشہ پردان کرے تاکہ ہمارے ساتھ میں کوئی اپری اگھٹنا نہ ہو دو ہزار چودھا بیچ کے مدھے پردیش کیرر کے آئی ایس افسر لوکیش کمار جانگیر کی فیلڈ پوسٹنگ کے ابھی سارے چار سال ہوئے ہیں لیکن ان کے آٹھ بار ٹرانسفر ہو چکے ہیں یعنی اوسطن ہر چھے مہینے میں انہیں ہٹایا گیا ہے انہیں تیرالیس دن پہلے راجشکشہ کیندر کے اپر سنچالہ سے بڑھوانی اپر کلیکٹر بنایا گیا تھا لیکن پچھلے سب تہا انہیں باپس راجشکشہ کیندر بھیج دیا گیا ہے جانکار بتاتے ہیں کہ لوکیش کے بڑھوانی سے ہٹانے کی وجہ پرشاشنگ بتائی گئی لیکن اس کے پیچھے ایک اور کہانی سامنے آ رہی ہے انہوں نے کورونا کی دوسری لہر میں آکسیزن کنسٹریٹر کی خریدی میں ہوئے بھشتہ چار کو اجاگر کر دیا تھا انہیں جب بڑھوانی میں پدست کیا گیا تھا تب انہیں جلے کا کوویج پرباری بنایا گیا تھا بڑھوانی کلیٹریٹ کے ادھیکاری بتاتے ہیں کہ اپریل اور مائی میں وہ شاید ہی اپنے دفتر میں بیٹھے جو ہمیشہ فیل میں رہتے تھے بڑھوانی میں کورونا مہاماری میں اپکرنوں کی خریدی میں بھاری ہیر پھیر ہوا تھا ان چالیس ہزار کے آکسیزن کنسٹریٹر سات ہزار روپے میں خریدے گئے اسی کے چلتے انہیں راتوں رات ہٹوا دیا گیا جانگیر کی شکرات کو ڈی جی پی نے بھوپال ڈی آئی جی کو بھیج دیا ہے سر کے مادم سے پتر کراپت ہوا تھا اس کے طور پر ہم نے ہم نے جو حبیت تک اس کی یاج کی ہے اس میں ان سے بھی ملے تھے ہم نے میں بھی ملا تھا انہوں نے سنگنی کا جو اپ ہے جس کے ان کو ہون آیا تو انسٹال کر دیا ہے اور کسی پرکار کو کوئی سکرین چھوٹ یا کوئی بھوپک ساکھ سے تو نہیں ہے لیکن ہم لوگوں نے وہاں پر لکھا ہے سنگنیل کو سنگنیل سرور سے جانکاری کراپت کرنے کے لئے میل کیا ہے جانگیر کے مسئلے پر اب آئے ایس ایسوشیشن نے چھپی سادلی ہے لیکن کانگریس کھل کر جانگیر کے پکش میں آگئی ہے جس کارن اس معاملے نے راجنیتک رنگ لینا شو کر دیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے بھی جیسا بھی ان کے اسٹیٹمنٹ اور اسٹیٹمنٹ پڑے ہیں یہ ہم لوگوں کے بھی جو آروف ہے یا جو جن لاپروئیوں کے کارن بڑوانی جیلے کے ساتھن پرساتھن کے لاپروئیوں کے کارن ہزاروں لوگوں کی جو موت ہوئی ہے COVID-19 سے دوسرے چرن میں لگ بک قریب ہزاروں لوگوں کی جو موت ہوئی ہے اس میں آکسیجن کی کمی کے قارن ہے ریمٹیس اور انجیکشن کے قارن ہے اسپرطالوں میں بستر نہیں مل پانے کے قارن ہے تو یہ جو ہم لوگوں کے آروف کی بھی کچھتی ہوتی ہے اور جانگیر دی نے جو بولا ہے مجھے بات سے ہم لوگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی میں کچھ بھی اگریڈ ہوں سمجھتا ہوں سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نقسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز